وَجْعَلْهُ لَنَا عَجْرًا وَزُخْرًا تو میں کیا صرف تکلیف تو اتنی گوارہ کرو امت نو لڑا 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 کے تباہ کر دیتا رشتے خون دے ختم ہو گئے کم از کم اس گلتے تو ایمان لے آ کہ بے نماز مسلی دا نبالغ پتر قیامت اللہ دن اگر شفاعت کرے تو تیرے مذہبن کوئی حج نہیں ہندی تو جی آمنہ دا لال شفاعت کرے تو تیرے مذہبن اٹھرا ہو جاندے میں کیا یا جنازے دی دعا بدل دے یا خدا دی کا سمیہ جس گناہگار سیدے کہنے ہوتے عقیدہ بدل دے تو جی جنازے دی دعا نہیں بدلنے یہ ہی لنے یہ وجہ الہولانا شافیان تو پھر مننا پینا ہے کہ کملی والا تشفیو المذنبی نے میرے مقتدین دے سارے نبالغ بچے رضا الہی نل جلے فوت ہو جاند اوہ بچیوں بھی نبالغ شفاعت کرنگیاں اور اوہ بچے بھی شفاعت کرنگے دیکھ تیرے ملے دے تین سو بچے تیری امامت دے دوران فوت ہو جاند تے اوہ شفی شفاعت کر سکتن تے آمنہ دے لالواز دے تُساں کدروں سٹھے جاری کرا لے پھر بچے اندھی شفاعت کرنے دا طریقے کار بھی اندازہ کر کی ہے شافیان 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 جنازے دے اندر صرف لفظ پڑھ دے جانے ہیں نالش گلت بھی ایسا غور کر رہے ہیں کہ بچیوں نے قیامت البن شفاعت کرانے کیس طرح ہے کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ شفاعت کرائیں گے نہیں جھوٹ نہیں کیونکہ کملی والدہ ارشاد ہے جنازے دی یہ دعا آیت نہیں حدیث شریف حدیث ہے میں کیا مولانا پڑھے لکھے ہو کتھو دے پڑھے ہو کہیں لگے میرے کل فلانے دار علوم دیسا نہ دے میں کیا ہو کدھرے ٹیچر لگنے واسطے ساتھ دے اڑی لئی جائے کہ پڑھ کے لئی کہیں لگے جناب میں پڑھی پڑھ کے لئی میں کیا اچھا پھرے دسو ایک جنازے دی دعا حدیث ہے نا کہیں لگے حدیث ہے تو میں کیا پھرے اللہ نے تنی نا فرمایا بچیاں ہوا تے پڑھو صافیان یہ کس فرمایا ہے کہیں لگے نبی کریم نے فرمایا ہے تو میں کیا ایک عالم دین نو بلکل نیک نیتی نہ لے تسلیم کر لینا چاہید ہے کہ نبی صرف شفاعت کاری نہیں سکتا بلکہ وہ جس پر مہربان ہو جائے اس کے سر پر بھی شفاعت کا تاج رکھ سکتا ہے کیونکہ کملی والے بچیاں نے موقع دیتا ہے صافیان کہ تم بھی قیامت والے دن شفاعت کرو گے تو صرف اے نہیں کہ رسول خود جہنمین جنتی بنا سکتا ہے بلکہ وہ چاہے تو امت کے انگنت بے گناہ بچوں کے سر پر تاج شفاعت رکھ سکتا ہے یہ شان ہے کملی والے نارے دکبیل نارے رسالے شان مصطفیٰ اللہ 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 حدری جائری اس وجہ تو میں کہنا کہ علماء کرام ذرا غور فرمان انہ چیزہ ہوتے ہیں لوگ بچارے کس قدر متصر اندین فرقہ بازی بھا بڑا ایک پرند تحصیل پلوال میں تقریب کی تھی میں نے مولوی صاحب کہنے لگے جیدھر تو اڈیب منجی یا سان شاہ صاحب دیرہ شرہ رکھے ہیں ادھا نابادر خواہیں تو میں چالی سال ہو گئے ہیں تھے خطیب ہویا اس نے رابدی قسم عید دی نماز بھی کھدے نہیں میں کہا بڑا تار کے میرا مزبان بڑھایا جی سبحان اللہ یا میں انہیں لے جاؤں گا یا امن لے جائے گا جو اللہ منظور میں ہوتے کو لپسیہ جناب چوزی صاحب سنوے ہیں تو اسی نماز کدی نہیں پڑی کی گئے لے اس کیا پڑی بھی کدی نہیں اگو پروگرام بھی کھو میں کہا تھے سکہ بند بھی نماز میں کہا کیوں جناب توڑا پروگرام کیوں نہیں اوہ کہ لگے ساڑھے پینڈ چھے مسٹدانے کھول دو ایک وچہ آزان تو پہلے درود پڑھ دے ایک کہن دن جلے نہیں درود پڑھ دے اوہ کافر تے اوہ جلے درود نہیں پڑھ دے اوہ جلے درود پڑھ دے اوہ کافر نے تے اوہ کہن لگ با وی جلی مسیطی جان دے دن دوں آچ اوہ کافر نے جلے نہیں جان دے مومن ہی صرف ہو اس وقت میں جان دے ہی نہیں میرا پروگرام بھی یہ گو جان دا کوئی تو مقصد ہے کہ علماء اگر سے مداری نہ لینا چیزات غور کی تا تو انہوں سمجھ آوے گی کہ یہ چیزیں بلا وجہ پھیلائیاں کتنیا الچنا پیدا ہونی گا لوگ اور لوگ بدعملی واسطین چیزاں دلیل بڑھان دیں اس واسطے غور کا یہ ماز پارٹی بازی نہیں کہ مولانا دلشاد حسین صاحب کل پڑھن تو یہ بدتی ہو جائیں اور عباد اللہ انور صاحب پڑھیں تو وہ اس کے باوجود عالم حق ہوں اگر میں جنازے کے بعد دعا مانگوں تو بدت ہو جائے اور تھانوی صاحب مانگیں تو بدستور وہ برحق خطیب اور عالم دین ہوں اور اس سے طریقے نہ جیلا ایک کام کر دا ہے وہ اگر اپنی جماعت دا ہے اگر میں داتا صاحب رحمت اللہ نے دروارتے جا کے دعا مانگنا تو میرے متعلق مشرق ہوندہ فتوہ ہے تو مفتی محمود صاحب قومی اتحاد لیڈر لیسیت نہ لے وہ تھے ٹائی منہ علوہ تقسیم کر دیں تنہیں ختم پڑ دیں تو وہ بدستور عالم حق ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پارٹی بازی اور یہ ون وے ٹرافک مذہب ان کس میں چلائی ہوئی ہے ایک کام ایک بندہ کر دا ہے تو وہ پیدتی ہو جند ہے مشرق ہو جند وہ ایک کام دوجہ بندہ کر دا ہے تو وہ بڑا عالم حق ہے یہ میرے خیال میں سڑکوں کا فرق ہے کہ ہم کچھی سڑکوں پر چلتے ہیں شاید وہ پکی سڑکوں پر چلتے ہیں اگر کہو منو تو ساں اس مرز وچو نہ کر دیا اور یہ پارٹی بازی دیتا تھا نشتہ لوگ ایسے وجہ تو تنگا کے کہنے کہ یہ روٹی کا کھیل ہے سارا وگرنہ ایک چیز اگر حرام ہے تو وہ کوئی بھی کرے تو حرام ہے ایک چیز اگر جائز ہے تو وہ کوئی بھی کرے جائز ہے اگر آپ اس نظر سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بالاخر ساری انسانی یہ طرح راست پر آ جائے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق میں ارز کر رہے ہی نبی کریم صلی اللہ علم غیب بھی اتائی اور علم غیب اتائی ہونا کوئی نبوت بھی کمی نہیں کیونکہ بجائے خود رسالت بھی اتائی ہے نبوت بھی اتائی ہے ولادت بھی اتائی ہے سب کچھ کملی والے انہوں اللہ تعالی نے اتا کیتا ہے لیکن اتا اس طرح اندھا کر دیتا ہے کملی والے انہوں اللہ رب العزت جلہ مجدہو نے علم تو لکے تمام چیزہ تک اور خاص طورت علم تے نبوتہ و کمال ہے کہ اللہ نے پہلے نبی دعوی علمی بیان کیتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُ الْلْحَا یا اللہ تو آدم رو بنا کے کی دیتا سونے دے پہاڑ دیتے یا تو چاندی دے پہاڑ بنا کے دیتے یا بہت سارے بغات و اشجرات و سمرات کی حضرت آدم نو بنا کے دیتا رب نے فرمایا میں آدم نو بنایا تو میں اس نو بے شمار علم تا فرمایا کیونکہ علمی نبوت دی سب تو بڑی شفت ہے علمی نبوت دی سب تو بڑی پیچان ہے اور بڑی عجیب گلے زد اور اناد دے اندر جسولے آدمی پھس جائے اگر کوئی شیعہ اعتراض کرے جناب حضرت فاطمان باغی فدق کیوں نہیں ملے سارے دیو بنگدی بھی بریل بھی اٹھ کے لگ پہن دے نبی اندہ ورسہ ہی کوئی نہیں اندہ جو کجھ نبی چھوڑ جان دن سب صدقہ اندہ ہے اندہ نبی اندہ ورسہ کی اندہ ہے کہنے اندہ علم انا کلو فدق کلو جان چھوڑنے واتے ملنے دن بھی نبی اندہ ورسہ علم میں اپنے جل سے چاہ کے علم تو بھی انکار کرتے تو پھر نبی کو رہ پچھے کی گیا دولت بیکھی گیا تے سلام اس پر جس کا بوریاں ٹوٹا بچھونا تھا او درو بھی اللہ تبارک وطال دی طرف ہو اس طرح دا ابتلا ہوئے اور علم والے پاس جو بھی نفی ہوئے تو پھر نبوت ہے کیا نبی دے کول ایسی پھر کی کمری والے دے کول سب تو بڑی طاقت ہی ایسی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ سمدے قدم فرشتے ہندے سی دے خبر عرشتی اس واتے نبوت اور رسالت دے نام ہوتے کلمہ پڑھنے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ سمدے مطلق رسالت دے مطلق بھی اپنا عقیدہ درست رکھو اور آج دی محفل شہادت دی محفل مقصد میرا ایسی کہ میں توڑے معلومات جی ضافہ کرا بلا وجہ تلازوات پیدا کرنے دی بجائے تو اسی نکتہ اتحاد اور رسول کریم دے دروارے در ربار وچھ حاضری اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ قربت اختیار کرنے کوش کرو اینا خرچہ کرنے تو بعد اگر ارادہ آئے ہی ہوگے کہ چوٹا کرنی ہے نکدوجے تھے اور فساد بڑپا کرنے ہے تو سارا سواب بھی ضائع ہو جاند ہے اور تسی صرف اہی اندادہ کرو جس ویلے قومی اتحادی تحریک چل رہی سی اللہ پاک دی قسمہ ربی الول دا مہینہ آگیا اور میں لہور موجود سی اس وقت جلوس دے اندر جماعت اسلامی دے امیر بھی موجود سی اور اس جلوس دے اندر بڑے بڑے علمائی دو بند سارے موجود سی بڑے لبی سارے بھی موجود سی اور سارے دے سارے میلاد و نبی دے جلوس دے اندر فوٹو آج تک میں اخبار تک دکھا سکنا جدون سیاسی کشم کا شووے اور دون جلوس اوڈ بیڑے علمائی دے ці shifted موسیقی 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 جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس وجہ تو تینوکہ کہہ رہا کہ پانی طلب کرنا میرے منصب دلائق نہیں سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی تھی جس طرح نومی تصمیقی درمیانی میری رات جگدری اللہ تعالیٰ جاند ہے اے حسین میں اس وجہ تو بار بار التجا کر رہی ساں کہ پانی دا بندوبست ہو جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمشیرہ تو اپنی رات دا واقعہ تے سنا لے لیکن میں اپنی رات دا واقعہ بھی تن سنا ہوا کہ میرے ہی رات کس طرح گزری سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناوی تے دسمی دی درمیانی رات میرے ہوتے آئی سیری دا وقت سی میرے کول اس وقت تک چمک دی کالی گاڑی والا نورانی چہرے والا پتلیاں گلابی رنگ دے لبا والا فرمایا چوڑی چھاتی والا درمیانے قد والا پیکر حسن مجسمہ جمال خوش خصال انسان آیا میں پچھیا تو کون ہے کہنے لگا میں جن انسان دی شکل بڑھ کے آیا کیونکہ یہ تشکل ہو بیس کال المختلفت جن جلی شکل چاہے بڑھ سکتا ہے امام علی مقام نے برمیہ میرے کل کی کرنا ہے عرض کی تھی میں اس وجہ تو سرکار دے کول حاضر ہویا کہ سیری ویلے جس ویلے جناب دی ہمشیرہ بچے دی پیاس دی خبر سن کے خیمیاں دندر دوڑی اور اس نے مشکاں دیا کر کے چاہا کہ میں ایک بودھ پانی مل جائے بچے دا گلتر کر دیا پانی نہ ملے آ اس نے بی بی دیا کھا چوان سو چھل کے خدا دی قسم جنہ دیا چیخہ نکل گئے امام علی مقام رضی اللہ تو نے برمایا بھرتوکی کرنا ہے عرض کی تھی سارے ہم جنہ نے میں نوم مل کے کیا ہے کہ جا جا کے امام حسین دی جڑی خدمت ہو سکتی ہے سرکار کو لو پچھ کے آ کیونکہ تُو جنہ بھی چو پیکر تقوی اور پرہزگار ہیں اور سارے جن تیرے تابعہ دارن ہیں میں اس وقت تو جناب دیکھو لائیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی فرمیان میں ضرورت تھی نہیں لیکن اگر میں چاہا کہ کوئی مدد میری کرو تو تُو کی مدد کر سکنا ہے عرض کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت جنسی اللہ نے ان کتنی طاقت دیتی تھی جس نے بر ملاکیاں سی کہ میں تخت بلکیس تو اڈے کھڑے انتو پہلو چوکے قدمج رکھ دینا فرمایا او مقت دی مسجد اقصاد پیغمبر اور میں او دا امت دیا جڑا امام علمی یاسی مسجد اقصاد اندر جے مقت اقتداء کرنے والے پیغمبر دی امت دے ولینوں اللہ اتنیا طاقت آتا فرما دندہ ہے امام علمی یادہ کتنا منصبے فرمایا میں اونا دی امت جنہا اجازت اگر دیو تے میں فراد دے پرلے کنارے تے اپنی لطرہ کے کلمہ زور رل پڑا تے میں نو قسم رب دی میں دریادہ رخ موڑ کے تیرے بچے دی خیمے دی اگے لیا سکا امام علی مقام رضی اللہ تُنہے جنہا نراز ہوئے آپ نے فرمایا زینب میں تُنہوں جواب دیتا سخرج نکلو نکلو بھاگو جاؤ تے جن نے عرض کیتی میرے کلو کو گستاخی ہوگئی امام علی مقام نے فرمایا نہیں گستاخی اگر کوئی بھی نہ ہوئی ہوگئے تے کم بز کم تُو مقام حسین نے سمجھیا عرض کیتی میں کس طرح نہیں سمجھیا آپ نے فرمایا تُو نار چو بڑھنے والا میں نور چو بڑھنے والا تُو فقط کلمہ پڑھنے والا میں کلمہ والدی گوڑ چو کھیلنے والا کلمہ والدی موڑیاں تے چڑھنے والا تے جے فقط کلمہ پڑھنے والا نو اتنی طاقت مل سکتی ہے کہ اتریا تے رخ مور سکتا ہے تو انہیں بھی سوچنا چاہیدہ سی کہ جیڑا کلمہ والدیاں موڑیاں تے چڑھتا رہا ہے انہوں بھی تے بڑا کچھ ملے آوے گا امامِ عالی مقام نے ورمایا تُو تے بڑے ناظرالے کہہ دیتا ہے کہ میں چاوہاں تے میں دریاد رخ مور کے لیے آسکنا تے رب دیکھ اس میں میں چاوہاں تے صرف اپنی چادر چوہاتیس طرح کر دیاں تے میں حوزے کوسر دروخ اس گھرد مو والمور سکتا ہے فرمایا تُو میرے متعلق نہیں جاندہ میں نے انہیں تُو سمجھیا صرف ارز کرنا گیا ہے میں خدمت کر سکنایاں جاؤ نکل جاؤ حضرت جناب امامِ عالی مقام نے فرمایا ہمشیرہ میں تے انہیں کیا سی کہ میں نو تیری خدمت تو آگیا ہے میں تیرے جذبات نو قبول کر لیا لیکن میں اپنا ایک مقام رکھنا حضرت سیدہ زینب نے فرمایا ان کی کیا جائے امامِ عالی مقام نے فرمایا میں انہوں کیا ہے کہ حضرت جناب یونس علیہ السلام بھی پیغمبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر نے لیکن مقام اپنا اپنا ہے حضرت یونس علیہ السلام دی شانو سی کہ جس وقت تو مچھی دے پیٹ چکے تو نہ فورن ارز کی تی لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو میرے سالمین یا اللہ من معاف کر دے فرمایا انہوں نے نبوت تو بھی کوئی کمی نہیں آئی لیکن خلیل ہو بنیا اور حج ہو دی نشانی بنیا اور روئی مقام منانو کائن قیامت تک آباد کر گیا جدہ کل جبریل آیا سی اور ارز کی تی اجازت دے ہو حضرت ابراہیم نے فرمایا تم کون ہو ارز کی تی میں جبریل ہوں فرمایا میرے رب کو علم ہے یا نہیں ہے میرا ارز کی جناب رب نو بھی علم ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا تو بچوں نکل جا رب میں دیکھ رہے ہیں رب جان دے آپ پہ بجھا لے گا جو جلانا چاہتا ہے بچانا چاہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سی جہاں ساڑا ملت حنیف ابراہیمی ہیں امام علی مقام نے فرمایا میں اس نبیدہ بھی غلامہ اس نبیدہ بھی غلامہ لیکن ایمانو دو پسند آیا جس نے فرشتیانوی جواب دیدتا سی فرمایا میں بھی اس مقام متفائز ہونا چاہنا رب پلانا چند ہے پلالاوے گا جیج قدی پیاسیاں شہید کرنا چند ہے پلالاوے گا تو اسی مدد کرنے لے لوگ ہٹ جاؤ میں اولاد ابراہیم آ میں حضرت ابراہیم والی سیرتی کربلا ویڈ پیش کرانگا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی ہو اس طرح دے سابرس امام علی مقام رضی اللہ تعالی ہو دے سامنے سیدہ دائم نے پھر حدیث شریف پڑی مللم یا رحم صغیرانا فرمایا تیرا مزاج اس کی سندہ ہے کہ جس میں لے تُسی ایک بات تطل جاندے ہو چونکہ وہ صحیح ہندی ہے تو اڑا واپس لیونا بڑا مشکل ہندہ ہے تے حدیث شریف ہے کہ چھوٹے بچیاں تے رحم حضور نے فرمایا جینا نہ کرے ہو دا میرنل کوئی تعلق نہیں یہ تیرا مولود بھی ہے مسعود بھی ہے اس وقت بچے تے رحم دا سوال ہے امام علی مقام نے فرمایا حدیث ات تنقید تباہ سننے ہی کرنگا لیا بچہ میں چک لینا امام علی مقام نے تلیئے تے سابزادہ رکھ لیا آپ چل پہے دس قدم بار دکھ لے خرمے تو تے واپس آگئے امام علی مقام بھی ہمشیرہ نے پچھیا حسین پھر بڑی بسکل لال منایا تے چل پہے تے واپس آگئے ہیں امام علی مقام نے فرمایا میں ایک بات سمجھانا آیا سی اگر جادے بھی اندر ہے لے سنت و جماعت دی طرف ہو محفل شہادت ہوئے اور کوئی تقریر کرنے والا یہ نہ کبھی کہ حسین پانی منگن گیا سی کیونکہ ایسی دین والے ہیں ایسی منگن والے نہیں امام علی مقام نے فرمایا میں تے صرف ایتنو دسن آیا کہ میں ہرگز پانی منگن واتے بچن چکے نہیں لے جا رہے ہیں تے آپ نے پوچھیا پھر کیوں لے جا رہے ہو آپ نے فرمایا میں اس وجہ تو لے جا رہے ہوں کہ اے مولا میری تین کس مندی اولاد کربلا وچ ایک او سی جلی سواریہ تے چل کے گئی ہے شہادت پائیے ایک او اولاد سی جلی پیدل چل کے گئے ہیں تو نے شہادت پائیے اے نہ چڑ کے جا سکتا سی نہ چل کے جا سکتا سی ان تڑیاں تیرا کے شہادت واسطے لے جا میرا نہ کوئی قداغرہ میں چلے لکھے نہ منگن والے میں چلے لکھے فرمایا میں تے اوستی اولادا واللہ یوتی وانا قاسم ہن ہم ساری کائنات کو خیرات تقسیم کرنے والے ہیں ہم قداغر نہیں ہیں امام علی مقام رضی اللہ اندھا سبر ہو سی ہمت ہو سی تشریف لے گئے امام علی وقام نے جی دریادہ کنارہ خالی کرایا فرمایا موقع مل گیا تو بچہ ہے میں ضرور کوش کرنگا اپنا فرض ادا کرنگا آپ نے لب پانی دی بچے دے مو بل کرنی چاہی ہرملہ نے تیر چلایا حضرت علیہ السلام رضی اللہ اندھا شہید ہو گئے جناب امام علی مقام رضی اللہ اندھا نہ ماتم کیتا نہ سیاپا کیتا نہ پٹے نہ دہائی کیتی نہ کچھ کیتا جناب امام علی مقام رضی اللہ اندھا سمڑے کملی والے دے سیرت بوجود سی کہ رسول کریم دے چار یا تن سابزادے انتقال کر گئے حضرت کاسم حضرت ابراہیم طیب و طاہر کملی والا اپنے بچیاں تے پٹ دا تے پٹنا سنت ہوندہ اگر حضرت فاطمہ اپنے باپ تے پٹ دیا تے پھر بھی خیر القرون کرنی سم اللہ دین جلونہم اگر مولا علی فاطمہ تے پٹ دے تے پھر بھی خیر القرون کرنی سم اللہ دین جلونہم فرمایا جے انہاں جو کسے بھی ماتم نہیں کیتا تے انہوں ماتم کرنا دین دجز نہیں ریا اس وقت امام علی مقام نے سبر کیتا اور فرمایا کہ انہاں نے دو دو تن تن چار چار بچیاں تے سبر کیتا حسین انہاں دی اتباع و تقلید وچ اکتر افراد تے سبر کیتا امام علی مقام نے سابرین دا امام اپنے اپنوں بنایا اور لکھوایا اور وہ سیرت و سورت پیش کیتی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تنہیں واپس آگئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تنہوں اپنے بچے دی ناسوں دفن کیتا واپس آئے سیدہ زینب رضی اللہ تنہوں دکول آکے امام علی مقام نے فرمایا ایل یوم آج کی کڑا دن نے حضرت زینب پاک نے عرض کیتی ویرہ آج جمعہ ہے امام علی مقام نے یکھا میں چوہ سو آگئے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تنہوں سیدہ زینب نے پچھیا اے حسین پاک رضی اللہ تنہوں کیوں روئے ہو امام علی مقام نے فرمایا یہودیوں دے مقابلے تے جمعہ دی صورت میرے نانے نو ملے سی اور آج شاہ نو جمعہ پڑھنا نصیبی نہیں اس وجہ تو میں وقت ہی نہیں مل رہا جمعہ پڑھنے دا اس وجہ تو میری آکھے میں چاہ سو آئے جناب امام علی مقام رضی اللہ تنہوں نے سمڑے حضرت زینب نے ارز کی تھی اگر اجازت دے ہو تو میں جمعہ دا اجتماع کر دینی کس طرح کریں گی فرمایا ایک میں ہاں ایک جناب دی بیٹی ہے ایک امام مسلم دی بیٹی توڑی بھتیجی ہے چار توڑی بیوی ہیں حضرت قضاء زوجت الحسین فرمایا حضرت لیلہ زوجت الحسین حضرت امیش حاق زوجت الحسین حضرت شہربانو زوجت الحسین فرمایا دو لونڈیا اگر امت دے سامنے خطبے پڑھنا یا جلیدیا بچیاں دے سامنے خطبے پڑھنا امام علی مقام رضی اللہ تنہوں نے ارز کی تھی ہے کہ ممبر تے چل کے پڑھ دے ہو آئے سواری تے چل کے خطبے سناو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تنہوں نے حکم دیتا بی بی یہ خیمے پہ جمع ہو گئیا امام علی مقام رضی اللہ تنہوں نے قرآن مجید پڑھیا فرمایا وَبَشِّرِ صَابِرِينَ فرمایا بی بی ہو ارز کی تھی حاضرہ امام علی مقام نے فرمایا پڑھے لکھے علمات خطیب حضرات موسم دے مطابق تقریرہ کر دیں اگر میلاد ہوئے تے ہو ربی الول ہوئے تے میلاد رجب ہوئے تے میراج رمضان شریف ہوئے تے شان نزول قرآن شہدائے بدر فرمایا فتح مکہ اور حضرت شہادت مرتضاء اور لے فضائل لیلت القدر اس طرح نہیں جا میں بھی توہ دے سمڑے موسم دی تقریر کرنی ہے بی بیہ نے ارز کی تھی کہ اس طرح آپ نے فرمایا میں یہ سمجھا کے جاوہاں گا کہ میں شہید ہو جاوہاں کہ میرے تباہ تونکی کم کرنا جائز ہے تکیڑا کم کرنا نجائز ہے حضرت زینب پاک رضی اللہ نے فرمایا سمجھاؤ امام علی مقام نے فرمایا میں شہید ہو جاوہاں گا پوری تعداد بہتر ہو جائے گی میں حکم دے نا کہ میری شہادت تو بات بے ساختہ حواس اس طرح نہ ہوئے کہ تیرے حواس قائم نہ رہن اور تُو خیمے چوبار نکلا ہوئے تیرے بال نگی ہو جار تیرے بالنچ مٹی پئی ہوئے چالی ہزار لشکرے جزید تیرہ چیرہ بیکھ رہا ہوئے تیرے سینے دے اُترے باتم دی آواز آ رہی ہوئے اور اس طرح دی حقات جنہیں قرآن و سنت دے خلاف انہیں فرمایا پردے دا بھی خیال رکھیں یہ اس واسطے کہ ساڑے نانے تو جس و لے پردے دی آیا تو تیرے تے کملی والا گھار آیا حضرت عائشہ شدیقہ دے کول آپ نے دیکھیا انہوں دے کمرچ حضرت عبداللہ ابن امہ مکتوم بیٹھے رسول کریم نے فرمایا عائشہ یہ کیوں آیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ نابینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نابینا ہے لیکن آپ تو بینا ہے پردے دیں آئیتاں صرف مردان واسطے نہیں عورتان واسطے یہ کیوں آئے کملی والے نے جدو نابی نے سے حابی نے فرمایا کہ یہ بھی آئدہ نہ آئے تو فرمایا تو چالی ازار لشکر یزید دے سامنے خیمے چوبار نکل کے والا جو مٹی پائے گی تو میں تو دین واتے قربانیاں دیتیں گے اگر میرے تو بعد دین دیں گے دھجیاں بکھر جانیں گے تو میں نے شہید ہونے دی ضرورت کی گئے یہی مقصد سی امام علی مقام رضی اللہ تعالی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تُن نے سمجھایا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدنا زینب پاک رضی اللہ نے سامنے عرض کیتی میں اس وجہ تو جناب سامنے عرض کر رہے ہا حضرت زینب نے فرمایا ویر ہو جو کچھ فرماو بھی دست دے ہو آپ نے فرمایا میں تنے سمجھانا چاہنا کہ نماز تے توڑے تے فرضے لیکن تُو آزان دے سکنی عرض کیتی میں آزان نہیں دے سکنی امام علی مقام رضی اللہ تُن نے فرمایا وجہ کی حضرت زینب پاک رضی اللہ تُن نے عرض کیتی وَجَدَا مَنُوا علم نی من حکم دا علم آپ نے فرمایا وجہ ہے کہ آزان ویسے عبادت ہے باب العزان بخاری شریف مشکاس شریف مسلم شریف عزان عبادت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے جنابِ نبیِ